سلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے دوستوں آج ہم بات کریں گے مولانا تارک جمیل کے بارے میں جو کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی دسکشن کریں گے آج مزید دسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو کہ جنت اور دوزک کی کشمہ کشمہ رہتے ہیں دوستوں آج تک آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ انسان دوزک اور جنت میں تو جائیں گے مگر آج ہم خاص طور پر بات کریں گے شیطان کے بارے میں تو آج ہم پڑھیں گے کہ اسلام کے حساب سے کیا شیطان صاحب کو بھی موقع ملے گا جنت میں جانے کا یا دوزک میں جانے کا تو دوستوں آخرت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ سب سے آخر میں شیطان کا بھی فیصلہ ہوگا کہ شیطان بھی جنت یا دوزک میں جائے گا مگر اس وقت جب سورج نکلے گا مغرب سے تو دوستوں چل کے سنتے ہیں مولانا تاریخ جمیل کا بیان کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تین راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا جو میرے نبی نے فرمایا کہ مالم تتعی شمس میں مغرب ہا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آکھیں میں سجدہ کرنے تیار تو اس کے شیطوں مڑے کٹھے ہو جائیں گے کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا تو آج کیا کر رہے ہیں کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا یہ میری موت کا اعلان ہے تو آج میں توبہ کرتا ہوں اللہ جسے بھی کہیں میں سجدہ کرنے کو تو یار ہوں لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے جی ہاں دوستوں آپ نے صحیح سنا ہے مولانا تاریخ جمیل کے بیان میں کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی حالانکہ شیطان بھی توبہ کرے گا مگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں یہ سب سے آخر میں اے شیطان باقی بچ جائے گا سب کو موت آیا ہے اے شیطان بچ جائے گا اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں گھوتا لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا پھر وہاں سے گھوتا لگائے گا ادھر سے جا نکلے گا وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا وہاں سے گھوتا لگائے گا ادھر نکلے گا وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ قائلہ امک الہابیہ اب تجھے جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھیک آنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ملانا تارک جمیل کے بیان میں سنا ہے کہ سورج مغرب سے نکلا اور پھر شیطان نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد ملک الموت آیا اور شیطان کو جہنم میں لے گیا تو دوستوں جیسے آپ نے سنا کہ شیطان میاں جو ہیں وہ زمین کے اندر دبکیاں مار رہے ہیں ویسے تو ساری روایتی بہت ہی عجیب ہیں مگر چل کے ایک اور عجیب اور غریب روایت کا بیان سنتے ہیں ملانا تارک جمیل سے اور ایک عجیب روایت ہے وہ بھی آج بڑے عرض سے بھائی یاد آئی شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا وہ کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا کہے گا ایک ہم نہ پہلے کی ترہن کر دے اللہ پھر اسے جانم میں ڈال دے گا تو میرے بھائیوں میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی آپ سوچ رہے ہوگے یہ مولی صاحب کیا بھول بھولئیاں کہہ رہے ہیں جی ہاں میں بالکل یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کیا بھول بھولئیاں کہہ رہے ہیں مگر اس میں آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے اور بہت ہی بھول بھولئیاں لکھا ہوا ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو مگر دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا اور پہلے بھی سنا جا کر کہ مولانا تاریخ جمیل نے خود فرمایا ہے سورج جو ہے جب مغرب سے نکل جائے گا تو شیطان کو یا کسی کو بھی توبہ کی نوبت نہیں ملے گی اور کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی تو یہ کیسے ہو گیا کہ جب شیطان کو جہنم میں لے گئے اور اس کے جانے کے بعد اللہ نے پھر سے دوزخ میں سے شیطان کو نکال کر بولا کہ آدم کو سجدہ کر دے اور پھر تجھے جنت مل جائے گی مگر یہاں پہ کیا ہوا کہ جب اللہ کو پہلی پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا آدم کو تو پھر بولا کر یہ ناٹا کیوں کروایا اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بولا کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس کے بعد کسی کو بھی توبہ کا موقع نہیں ملے گا اور شیطان کو بھی توبہ کا موقع نہ ملا اور وہ معافی مانگتا رہا بڑھ اس کو نہ ملا تو پھر یہاں پر شیطان سے کیوں معافی مانگوائی جب کہ وہ دوزخت میں چلے گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات سے ضرور ہمیں آغا کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں جا کر اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور دوستو اگر آپ کا تعلق ہے مولانا تارک جمیل سے یا آپ ان کو جانتے ہیں یا کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں ان کی تو ہمیں ضرور دیجئے گا ہم ان کو کانٹیکٹ کریں گے یا میری ڈیٹیلز ان کو دیجئے گا تاکہ یہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور ہم اچھی گفتگو کر سکیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل کے بیان کے بارے میں اور ویڈیوز بنے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ جمیل سے کنٹیکٹ کریں گے تو کنٹیکٹ کریں گے اور کنٹیکٹ کریں گے تو کنٹیکٹ کریں گے